السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسکر خاکر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کینل لیر بھی برز یہ دیکھیں یہ ایک سفر ہے اور یہ جو ہے گزرتا جا رہا ہے اور یہ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں آخر میں یہ ہے یہ سفر مقمل ہو جائے گا تو ہر انسان کی جو ہے ایک منزل ہوتی ہے ایک مقصود ہوتا ہے کہ انسان نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے تو ہماری جو زندگی ہے یہ بھی ایک سفر ہے اب یہ پتہ نہیں کتنے سال کا ہے کتنے کا نہیں ہے اس لیے جو ہے یہ سفر جو ہے یہ بہت ہی نازک ہے اور اس کو جو ہے احتیاط سے دین شریعت کے مطابق اللہ کے حکم جناب رسول اللہ حضرت مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق اتارنا چاہیے دیکھیں یہ دنیا کی زندگی بھی ایک سفر ہے ایک مسافر کی طرح ہے جیسے مسافر جو ہے وہ اپنا سامان اٹھا کے ساتھ چلتا ہے ضرورت کے مطابق اس طرح یہ دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے جو ہے یہ ضرورت کی ہے یہاں بڑی بڑی کوٹھیاں بنانا بڑے بڑے بنگلے تیار کرنا اور بڑی لمبی سوچیں رکھنا یہ جو ہے نادانی والی بات ہے یہاں پہ جتنا عرصہ رہنا ہے اتنا ہمیں جو ہے کرنا چاہیے اس کے لیے دیکھیں اگر ہم حلال طریقے سے مال کٹھا کریں گے اولاد کو کھلائیں گے تو وہ تو جائز ہے اگر ہم لوگ جو ہے حرام طریقے سے کسی کی زمین دبا کے کسی کا حق کھا کے کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اگر ہم لوگ جو ہے کسی کا حق کو دبا کے اپنے بچوں کے لیے کٹھا کر کے جائیں گے اپنے جو ہے ورست بنا کے جائیں گے اولاد کے لیے تو وہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ جب اولاد حلال کو لکمہ کھائے گی تو نیک اولاد بنے گی وہ سرسبز و شداب رہے گی اگر ان کے موں میں حرام کو لکمہ جائے گا حرام سے کٹھکی ہوئی جداد مال دولت ہوگی تو بعد میں وہ لوڑائی کرے گی جھگڑا کرے گی ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گی تو کوشح کریں یہ سفر ہے یہ انسان کا جو ہے گزر جائے گا کسی کی زندگی ساٹھ سال ہے کسی کی زندگی ستر سال ہے اب اس آنے کی ترتیب تو ہے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے ایک نیک دن یہ سفر مکمل ہونے والا ہے ہم اس سفر کو جو ہے قیمتی بنائیں یہ زندگی کا سفر ہے دیکھیں اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہمیں جو ہے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے ہم لوگ اللہ کو راضی کر کے جائیں اللہ جب راضی ہو جائے گا تو آخرت کی زندگی ہمیں ملے گی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جس زندگی کو ختم ہونے کی کوئی کوئی اس میں گنجیش بھی نہیں ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں موت کو بھی موت آ جائے گی آخرت کی زندگی ہے